پانی پت پولیس کے سی آئی اے تین پولیس ٹیم کو ملی بڑی سفلتہ پانی پت میں ہوئی سب سے بڑی دکاتی کا کیا پردہ فاش دوہزہ اٹھارہ میں پانی پت کے آئی اے ایفر میں پانچ لٹیروں نے پسٹول کے دم پر قریب چارگر کی لوٹ کی تھی جس کو سی آئی اے پولیس نے قابو کیا قریب دو سال بعد لوٹ کی اس واردات میں سفلتہ حاصل کرتے ہوئے مکھے آروپی داؤد سمیت پانچ آروپیوں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے اتنا ہی نئی پولیس نے پانچ دن کے ریمانٹ کے بعد آروپیوں سے 51 لاکھ 25 ہزار کے ساتھ ساتھ قریب 81 گرام سونے کی ریکاوری بھی کی ہے وہیں جیشری نے آروپیوں سے سونا بیچ کر خریدی گئے سویفٹ کار بھی برامت کی ہے آج سے قریب چار سال پہلے ایک سارن پرجلے کا لڑکا داؤد نام کا پانی پت میں منمون نگر میں کرائی پر رہنے کے لیے آتا ہے اپنے پریوار صحیح یہاں پر رہنے رہنا شروع کر دیتا ہے اور کسی کارن بس اور کسی illegal activity میں مول ہونے کے کارن وہ بھاری کرسدار ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے پڑوسیوں سے جو اس کے پاس پاس رہنے والے تھے چار پانچ لڑکوں کا گینگ بناتا ہے اور اپنا کرجا پھارنے کی جوزنہ بناتا ہے کہ کس پرکار سے امیر بھوا جائے اور وہ گینگ بنا کے ایک آئی آئی ایل ایف گولڈ لون کی کمپنی تھی یہ ہمارا سنولی روڈ پر بھیم بوڑا مندر کے پاس اس میں ٹکیتی کی جوزنہ وہ لوگ بناتے ہیں یہ پانچ لڑکے تھے جو ان کی دوستی ہوئی آپس میں عمران تھا یہ کرانہ تھا نا شاملی جیلے کا رہنے والا تھا اور یہاں پانی پت میں رہتا تھا بیجیندر تھا جیلے کا یہ بھی یہی پر رہتا تھا بھارت راجیو تھا لڑکا یہ جیلہ جیلے کا رہنے والا تھا اور ایک سننی لڑکا یہ شاملی یوپی کا اور داؤ جو میں نے بتا ہے انہوں نے ایک گینگ بنایا اور اس کی رہتی کر کے 29 ایک دوزار اٹھارہ کو انہوں نے پسٹول کے بل پر اس گولڈ لون کمپنی میں ڈکیتی کی کری اور یہ سب سے آج تک کی پانی پت کی سب سے بڑی ڈکیتی تھی اس میں دو کروڑ کی سمپتی سونا اس میں لوٹا گیا تھا ڈکیتی کے دوران گیا تھا اس واردات کو سل جانے میں ہماری سیئیے 3 کی ٹیم ریس کے انسپیکٹر مسٹر انیل سیلر ہیں اور انہوں نے اس واردات کو سل جانے میں کامیابی حاصل کی ہے ارد پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور دیکھیں تازہ اپدیٹس اور کمنٹ باکس میں اپنے مولیوان سچھاو دیں